سوال ہے کہ کیا خالفی طریقے سے نماز پڑھنا غرب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی جیسے تم مجھے دیکھے ہو نماز پڑھتے ہوئے وہی سے نماز پڑھو اب ہنفی طریقہ کیا ہے ہم تو نبوی طریقہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے اب ہنفی طریقہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم کیا اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہے تو جو چیز شریعت میں نہیں ہمارے پیارے رسول کی بتائیوی نہیں ہے تو یقین انہوں وہ نماز نہیں ہوگی جیسے میں نے کل بتایا جلدہ جلدی میں نماز پڑھے ایک منٹ میں دو رکعت پڑھ لیں تین منٹ میں چار رکعت پڑھ لیں نہ رکو سیدھا نہ سجدہ سیدھا نہ فلان تو اگر اسی نماز ہے تو نماز نہیں ہوتی ہو میں پڑھوں آپ پڑھیں صحابی پڑھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوئی تو یہ کہنا کہ ہنفی طریقے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہم کو طریقہ کیا معلوم ہم تو نبوی طریقہ جانتے ہیں اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھائے اور یہاں تک کہ امام کو اونچی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا نہیں چاہیے لیکن جب نماز سکا نہیں ہو تو اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہ ایک چیز بتائے سجدہ کرنا ہو تو ممبر سے اتر کے سجدہ کیے لہٰذا نبوی طریقہ نماز پڑھنا چاہیے نماز کی جو سنتیں اگر چھوڑ گئیں تو عجر کم ملے گا باقی رکو اتمنان کا ہے سجدہ اتمنان کا ہے یہ سب چیزیں ہیں نماز ہو جاتی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے ہمارا عزیز محترم نے بھی اجتماعی دعا کے تعلق سے فرمایا کہ صاحب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دو بند کے بہت بڑے عالم محدث جن کو مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں نا انہوں نے بھی ترمیزی کی شرعہ الارف و شدی کے اندر لکھا ہے یہاں جو انڈیا پاکستان کے وغیر بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے انہیں انہیں خود بھی اعتراف کیا ہے جو دعا دل سے نکلتی ہے خشو خضو کے ساتھ تو دعا قبول ہوتی ہے امام صاحب تو آمین کہتے رہے باقی لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور صاحب فلان کریں یہ سب تو بے عدبی ہے دعا کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اس دعا کو قبول کرتے ہیں ایک مولانا تشریف لائے تھے پاکستان سے مولانا تنویر اللہ حق شاید ان کا نام تھا انہوں نے کہا مغرب کے نماز پڑھے عامبور یک جگہ ہے وہاں انہوں نے مغرب کے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے دعا شروع کی اور اس کے سارے لوگ آمین 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 اب عربی میں دعا کرتے ہیں اب ان کو کیا معلوم پیچھے رہنے والوں کو کیا بولے اللہ مسلمان سب برباد ہو گئے اللہ آمین اللہ مسلمان سب فلان ہو گئے غارت ہو گئے آمین اب انہوں نے کہا نماز کی مغرب کے نماز کے بعد حضرات نماز سے پہلے اور نماز میں تو آپ حنفی تھے نماز کے بعد شافی بن گئے لوگ انہوں نے کہا یہ کیا کہاں کے ساب زور سے آمین شوافی بولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگ تو آمین دعا کے بعد بھی جہری بولتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگرچہ بہت بڑے عالم نہیں تھے اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے بہت نیک آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے علم انہوں نے بزرگوں سے حاصل کیا تھا کسی طرح بہرحال جیسے بھی ہو انہوں نے بھی کیا اجاز ہے اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین خاموش ہو جاتے ہیں پیچھے والے اپنے 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 دعا کرتے رہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب لوگ چہرے پر ہاتھ پر کے نکل جاتے ہیں یہ سب کیا چیزیں ہیں جو سوچو اس کو بنا لیا نماز ہوتی ہے نہیں ہے مجھے کیا معلوم کہ ان کے نماز کا کیا کیا طریقہ ہے ہمارے ہیں بتائیں ایسا نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی جو جلدہ جلدی میں رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے ایسے آدمی کی نماز نہیں یہ حدیث میں آیا اسی کے مطابق حدیث کے مطابق نماز ہم کو پڑھنی چاہے اللہ توفیق دے